اگر وہ نیک ہے تو اللہ کی جنتوں میں ہے اگر بد ہے تو اس کھانے سے آپ اس کو کوئی نفع نہیں پچا سکتے وہ تو باہر کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے پیٹ جو ہے وہ موٹے کرنے ہوتے ہیں تو ان پہ چڑھاوے جو چڑھاوے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے تنز کے طور پر ان سے گفتگو کی کہ وہ کھان دے کیوں نہیں ہو کھاؤنا ہے اگر جڑا مال پہ آیا جی مالکم لا تامتکون اب انہوں نے کیا جواب دینا تھا پھر انہوں نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے تو بیسے تو کہتے ہیں وہ جناب بزرگ تو جناب اتنے سو میر سے بھی دور سن لیتے ہیں اور یہ سارے معاملات یہاں پر بھی بوتوں کے بارے میں اگر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ آلے ہیں تو سنتے کیوں نہیں ہو جواب کیوں نہیں دیتے پھر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ضرب لگائی اپنے دائیں ہاتھ سے اور سارے بوتوں کو توڑ دیا صورت الانبیاء میں آتا ہے کلھاڑا لے کے انہوں نے سارے بوت توڑے اور جو سب سے بڑا بوت تھا اس کے کندے کے اوپر انہوں نے وہ رکھ دیا کلھاڑا اور پھر جب وہ قوم آئی تو ان کے ساتھ بھی توریہ کیا اور کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ بولتا ہے تو پوچھ لو کس نے کیا ان کے بڑے نے کیا ہوگا اور بڑے سے مراد انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو لیا کہ جو ان سے زیادہ طاقتور اور بڑا ہے اور ان کو یہ سمجھائی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے بوت نے کیا ہوگا تو انہوں نے کہا یار یہ ہے تو انہوں نے کہا ابراہیم تجھے پتہ تو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ ختمہ توحید دیا ہے کہ جو تمہیں پتہ بھی ہے تو تف ہے تم پر بھی اور تمہارے اباؤ اجداد کے اوپر بھی یعنی یہ بھی امت ابراہیمی ہے یہاں پہ کہتے ہیں بزرگوں کا نام اترام سے لیں ابراہیم علیہ السلام نے تو بزرگوں نے پہلے جیڑے لما پایا ہے انہوں نے کہا تف ہے تو آڑے ہوتے بھی کہ تسیل لوگ بے دلیل اس طرح کے معاملات میں اب یہ مثالیں لاکھیں دیتے ہیں وہ دیکھیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا فیرون سے اس طرح بات کرنا بھئی یہ امت جو ہے ابراہیمی ہے یہ امت توحید ہے یہاں پہ ابراہیمی خون ہے اس لیے ہم توحید کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہیں کیونکہ شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور شرک سے زیادہ حساس معاملہ ہی کوئی نہیں ہے کٹیگوریکل قرآن حقیم میں سورة النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں منشن ہوا ان اللہ اللہ یقفر و یشرا کبھی و یقفر مادون ادا لکلیم و یشرا بے شک اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا وہ بھی اپن لیسنس نہیں جس کے لیے چاہے گا شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے ہاں دنیا میں شرک بھی معاف ہو جائے گا سورة الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے کوئی دنیا میں شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے مطلب دیں گے الحمدللہ بارل توحید اور شرک کے حوالے سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بننے والا میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل مسئلہ نمبر 43 جسے شوک ہو تو وہ دیکھیں میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں اثر وائز وہ سارا ٹیسٹ ڈسرب ہو جائے گا اس حوالے سے جو ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں تو انہوں نے اس سارے بتوں کو توڑ دیا فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفْفُونَ تو وہ سارے وہ میلے سے جب رنگرلیاں منا کے واپس آئے دھوڑتے ہوئے قَالَا أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ آپ نے فرمایا کیا تم پوچھتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم پیدا کرتے ہو اس کا بھی آلٹیمیٹ خالق اللہ ہے یعنی یہ جو بدھ تم نے تراشے ہیں اس کے لیے پروٹینشلی طاقت کس نے دیا ہے اللہ نے اسے وہ مسئلہ تقدیر کے چکر میں نہیں ڈال دینا چاہیے بعض لوگ اس طرف بھی قدریہ جو جبریہ وہ اس طرف چلے گئے کہ ہم جو زنا بھی کرتے ہیں نعوذ باللہ برائی بھی کرتے ہیں تو اس کا خالق بھی اللہ ہے تو وہ اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عامال کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے حالانکہ اسے دکت نظر سے دیکھیں اس میں بوتوں کے کونٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور جو تمہارے عامال ہیں یعنی ان بوتوں کو جو تم نے تراشا ہے یہ پروٹینشلی طاقت کس نے دی تھی اللہ نے تو در حقیقت اللہ خالق ہے تمہیں چاہیے تھا اللہ کو پوچھتے اس کی طاقت سے بجائے اس کے مقابلے پر بودھ تراشنے کے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے یہ اس کی اپروپریئٹ تشریح بنے گی قَالُ بُنُو لَهُ بُنِيَانَا انہوں نے اب کیا کرنا دو انہوں نے کہا جی کھو دو اس کے لیے بڑی سی ایک جو ہے وہ زمین میں آتش قدہ بناو دو فَعَرَادُ بِهِ قَيْدًا انہوں نے تو چاہا تھا آپ کا برا کرنا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْوَلِينَ لیکن وہی خود زلیل و خوار ہو گئے وہ سورة الانبیاء میں آتا ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے حکم دیا اے نار تھنڈی ہو جائے ابراہیم پر اور سلامتی بن جائے اتنی تھنڈی نہ ہو جائے کہ ان کو تھنڈ لگنا شروع ہو جائے سلامتی والی تھنڈی ہو جائے اور وہ آگ تھنڈی ہو گئی اتنی بڑی آگ جلائی تھی انہوں نے اور صحیح بخاری میں اس کونٹیکش میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھیکنے لگے تھے تو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِیِ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے میرے کلپ بھی یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں مصیبت اور پرشانی سے بچاؤ کے تین وظائف حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِیِرِ يَا حَيُّ يَا قَيُّمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِیِرِ اور لاَ الٰہَ إِلَّا اُنتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُلْتُمِنَ وَعَالِبِينَ احادیث کے ریفرینسز کے ساتھ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا میں نے صرف اشارتاً بات کر دی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے برا چاہا تھا لیکن اللہ نے ان کو ذریل وخوار کر دیا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّ سَيَهْدِينَ انہوں نے کہا میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہ میری رہنمائی کرے گا یعنی جبلی ہدایت میں تو ابراہیم علیہ السلام تھے انہوں نے شرکہ بھی نہیں کیا نبی ہمیشہ سے اللہ کی عفاظت میں ہوتا ہے لیکن مبوس بعد میں ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں مبوس کر دیا ہمارے محور صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں مبوس کیا لیکن اللہ کی عفاظت میں تھے کوچھ چالیس سال کی زندگی بھی اللہ نے دلیل بنائی ہے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 15 میں کہ نبی فرما دیجئے میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں کوئی ایسی بات مجھ سے دیکھی ہے جو اگر میں یہ دعویٰ کر رہوں یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے میں نے کسی فلسفر کی شاگردگی نہیں کی میں نے کسی شاعر کی سامنے جو ہے وہ دوزانوں نہیں بیٹھا جا کے میں نے ایسا کلام کیسے یہ سوائے اس کے کی یہ دیوائن سورس ہے اس کا